موسیقی فرینڈز آپ کا دو سمجھ بٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر خدمت ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں بیری ایس آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انٹرڈکشن ٹو اور لاجے گیٹ آئی سی سی سیون فور ایلس تھرٹی ٹو جیسا کہ سکرین پر دکھائی ہے کہ یہ کوارڈ گیٹ ٹو انپورٹ آئی سی ہے جس کے چودہ پھنز ہے اس کے ساتھ پھنز ایک جانے وہ ہے اور ساتھ پھن ڈوسری جانے وہ ہے پھر نمبر ایک سے لے کر ساتھ و ایک سائٹ پر ہے آٹھ سے لے کر چودہ تک دوسری سائٹ پر ہے سو hvad اب ہم آئی سی کے انسائٹ پر دکھیں ہیں تو کوارڈ گیٹ کے مطلب 4 گیٹ موجود ہو ت competency جیسا کہ سکرین پر دکھایا گیا ہے کہ اس کے گیٹ نمبر 1 سے لے کر گیٹ نمبر 4 تک جائے یہ جو ہے اویلیبل ہے 1&2 ایک سائیڈ پر ہے یعنی ڈاؤن سائیڈ پر اور 3&4 اپ سائیڈ پر ہے اب اگر اس پر غور کیا جائے تو ہر گیٹ میں جو ہے دو انپٹ ہیں اور ایک آڈپٹ جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ پہلا گیٹ جو ہے اس کے پہلی انپٹ جو ہے اس کو A1 اور دوسری کو B1 کہا گیا ہے اور اس کے آڈپٹ کو Z1 کہا گیا ہے بلکل اسی طرح سے دوسرا گیٹ A2 B2 اور Z2 کہا گیا ہے تیسرا گیٹ A3 B3 اور Z3 ہے اور بلکل سیم چوتھا گیٹ جائے A4 B4 اور Z4 ہے جبکہ پن نمبر چودہ اور پن نمبر ساتھ جائے یہ بلترطیب جائے چودہ وی سی سی یعنی پاسٹر سپلائی جو کہ تقریباً پانچ وال کے پاسٹر سپلائی ہوتی ہے یہ یہاں اپلائی کی جاتی ہے اور اس کا گراؤنڈ ٹیرمینل جائے پن نمبر سیون کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے اور اس کو ویریفیکیشن کے لیے ہم ٹیبل کے مطابق جائے لاجک انپوٹ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے آڈپٹ دیکھتے ہیں جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے A اور B جب 0 0 ہوں تو اس کے آڈپٹ 0 پھر A0 B1 ہو تو آڈپٹ 1 A1 B0 ہو تو آڈپٹ 1 1 1 ہو تو اس کے آڈپٹ 1 ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن بھی دکھایا گیا ہے فنکشن کوئی طرح ہم بات کریں گے فنکشن F is equal to A R operator B اور اس طرح سے یہ IC کا جو ہے ایک complete introduction جو ہے یہ ہوتا ہے اس کو جب تک آپ کو awareness نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں اور ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ یہ ڈیجیٹل آئیسی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے same polarity میں اور جتنی required power supply source ہوتا نہیں اس کو پلائی کیا جائے اگر اس کی polarity کو ویلٹ کر دیا جائے گا یعنی اس کی چودہ نمبر پر نیگٹیو اور سات نمبر پر ہو جائے پاسٹر تو یہ IC ڈیمیج ہو جائے گا اور یہ کار آمن نہیں رہے گا ایک بات اور add کرتا چلو کہ اس کے چار گیٹ یہ چاروں separate ہیں جیسے کہ سکرین پر دکھایا گیا ہے ان چاروں کا آپس میں کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یہ بھی possible ہو سکتا ہے کہ چاروں کو چاروں یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی possible ہو سکتا ہے کہ چاروں کے چاروں ٹھیک بھی ہو اور یہ بھی possible ہو سکتا ہے چاروں میں سے کوئی 8 gate جائے وہ خراب ہو تو ہم اس کو چیک کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایسا IC اپنے پاس store کرتے ہیں جس کے چاروں gate جائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو اور اگر چاروں gate ٹھیک نہ ہو تو ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کونسا gate اس کا خراب اور کون کونسا ٹھیک ہے تاکہ کام کرتے ہوئے کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ہی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے تینکس فور وچنگ فرینڈز اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہوں گا اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھنا سا خیار رکھنا بہت ساتھ